اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم فرمایا اس کی کیا حکمت ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی ہے بسم اللہ پڑھنے کی تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ عربی کا ایک خائدہ ہے دفع مذررت مقدم ہے جلب منفعات پر یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے اچھی چیز کو تو پہلے اپنی گندگی کو دور کرنا چاہیے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلمہ کے اندر سب سے پہلے لا الہ کو کہا پھر الا اللہ کو کہا یعنی لا الہ کے معنی کیا ہے سب سے پہلے غیر اللہ کی نفی ہے کلمہ کے اندر ورنہ تو اللہ و الہ ان بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا لا کے معنی ہوتے نہیں تو سب سے پہلے غیر اللہ کی نفی کریں گے تو پھر الا اللہ آئے گا یعنی غیر اللہ کی گندگی کو دل سے اگر نکالیں گے تو پھر اللہ کی خوشبو اور اللہ کو دل میں پائیں گے اگر دل سے غیر اللہ کی گندگی نہیں نکلی اور غیر اللہ کے ہونے کا یقین دل میں ہے غیروں سے ہونے کا یقین دل میں ہے تو اللہ کی اور اللہ کی خوشبو ہم نہیں پاسکتے اس لئے اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ لا الہ یہ ساری چیزوں کی نفی کرنا ہے اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے ساری چیزوں کی نفی نہ میرے کاروبار سے نہ دنیا سے نہ کھیتی باڑی سے نہ سرویس سے نہ پیسے سے نہ دولت سے کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا پھر الا اللہ سوائے اللہ کے بس اللہ ہی کرنے والے ہیں یہ تو ساری چیز کے اسباب ہے مسبب الاسباب کون ہے اللہ ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاؤز باللہ کے ذریعے سے اپنی گندگی کو دور کریں تاکہ تلاوت جو ہے قرآن کی تلاوت جو کی جاتی ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے آدمی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اسی طرح مرقات شہر مشکات میں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیطان مشبہن بالکلب الواقف علی الباب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے وصاویز ڈالتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ تم میری پناہ میں آجاؤ تم میری پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اسی طرح کہا کہ شیطان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو دربار کے باہر کھڑا ہوا رہتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس کچھ مال دولت ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گیٹ کے باہر دروازے کے باہر کیا کرتے ہیں کتہ رکھتے ہیں انڈین کتہ ہو یا فورینر ہو باہر کا کتہ ہو بڑا کتہ جب کوئی وہ آدمی کے پاس اس آدمی سے ملنے کے لئے جائے گا یا آگے بڑھنے ہی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا کتہ بھوگنے لگ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے کتے سے لڑتا نہیں ہے کتے سے لڑتا بھرتا نہیں بلکہ اس کے مالک سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے اپنے خاص اس کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کتے کو خاموش کرا دیتا ہے ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ ملالی قاری رحمت اللہ لیکن ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ کے دربار کا کتہ اللہ کے دربار سے دھتکارہ ہوا کتہ ہے شیطان نافرمان ہے اللہ کا تو یہ کیا کرتا ہے جب کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو یہ شیطان بھوگنا شروع کرتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ سے نہ ملے اس لئے دل میں وساویس ڈالتا ہے ہم دیکھیں نماز پڑھیں گے کوئی نیک کام کریں گے تو دل میں وساویس سے آتے ہیں نماز کے اندر پڑھنے نماز کی نیت باندھیں تو ایسے سے چیزیں یاد آتی ہیں جو باہر یادی نہیں آتی ایسے سے کام یاد آئیں گے دیکھو آپ کو یہ کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے تو یہ نماز کے اندر کیا کرتا ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ یہ نماز کے ذریعے سے ترابت کے ذریعے سے اللہ کے قریب نہ ہو جائے کیونکہ اگر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا تو شیطان کا کامش اوپٹ ہو جائے گا اس لئے شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے کوئی مل نہ پائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا یہ نہیں کہا کہ تم شیطان سے لڑ بھڑ جاؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ اگر تم میری پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اس لئے کہا جب کوئی تم میں سے قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرے قرآن پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اللہ سے پناہ مانگش کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ اللہ میری کیا کرے شیطان مردود سے میری حفاظت فرما اس لئے کہا کہ اعوذ باللہ کیا کرنا یہ تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام تعریفیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان رحمان الرحیم اسی طرح بسم اللہ میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ اسی لئے لفظ اللہ اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہونے کی وجہ سے کسی اور کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں اللہ کے جو صفاتی نام ہے وہ رکھ سکتے ہیں عبد الرحمن ہے رحمان ہے رحیم ہے یہ اور کسی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جو اللہ کا لفظ ہے لفظ اللہ یہ کسی اور کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا اسی طرح رب ہے رب پالنے والے کو کہا جاتا ہے اللہ کی صفت خاص ہے بعض مرتبہ پروریش کرنے والے کو بھی رب کہا جاتا ہے اسی طرح کوئی آقا ہے مالک ہے اس کے نوکر کا کوئی مالک ہے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے اسی طرح قرآن کے اندر کہانا سوری یوسف میں سوری یوسف میں جب زلیخان حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بہکانا چاہا اپنی طرف بلانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میرا رب ہے یعنی میرا رب کون ان کا جو مالک تھا اس ان کا جو مالک تھا پالنے والا اس شوہر اس بیوی کا زلیخہ کا جو شوہر تھا اس کے بارے میں کہا اس کے بارے میں وہاں لفظ رب استعمال ہوا کہ وہ کتنا اچھا میرا رب ہے یعنی پالنے والا ہے اس نے میری پروریش کرنے والا ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک کیا کہ اس نے میری پروریش کی مجھے اپنے پاس میں رکھا لیکن اللہ کا لفظ اللہ کا نام کسی اور کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں اور یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام ہے اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ایک ذاتی نام اور دو صفاتی نام رحمان اور رحیم یہ دونوں استعمال کیے گئے رحمان جس کے معنی ہوتے ہیں جو سب پر مہربان ہے اور رحیم بہت زیادہ مہربان بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہے رحیم کا تعلق آخرت سے ہے رحمان سب پر رحم کرنے والا دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہو کافر ہو سب پر اللہ کیا ہے مہربان ہے سب ہی کو کھانا دے رہے اللہ سب ہی کو پانی دے رہے ہیں سب ہی کے لئے ہوا دنیا بھی ساری نعمتیں کیا ہیں ہر کسی کے لئے لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں سب کے لئے نہیں ہوں گی قیامت کے اندر جو جننت کی نعمتیں ہیں وہ صرف کس کے ساتھ خاص ہوں گی ایمان والوں کے ساتھ تو فرمایا کہ دنیا میں رحمان صفت رحمان کام کرتی ہے جو ساری ہر چاہے کافر ہو چاہے مشرق ہو اللہ سب کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو صفت رحمان یہاں کام کر رہی اور صفت رحیم جو اللہ کی بندوں کے یعنی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی دن صرف ایمان والوں کو کیا کریں گے ایمان والوں کو اپنی نعمتیں عطا کریں جنت کی نعمتیں صرف ایمان والوں کے لئے جس کے دل میں درائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ بھی ایمان ہوگا گے نہ چاہے اگر اللہ چاہے تو اپنی طرف سے مغفرت بھی کر سکتے کسی کی لیکن ذابطہ تو یہی ہے یہ بندے کے گناہ ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں رکھنے کے بعد اس کے گناہ دھلنے کے بعد میں اگر دل کے اندر ذرہ بھی ایمان بچا کر لے گئی دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں کیا کریں گے داخل فرمائیں گے لیکن جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان نہیں ہے ذرہ بھی ذرہ بھی ایمان نہیں ہے اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ جہنم میں رہے گا اس لئے دعا کرنا چاہئے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ایمان پر خاتمہ فرمائے اصل ایمان پر خاتمہ ہے اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر بڑا مسئلہ ہے اس لئے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا چاہئے تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر ہے انشاءاللہ سور فاتحہ کیونکہ بہت اہم صورت ہے یہ تمام یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سور فاتحہ پورا قرآن اس کے اندر آ گیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یارے کہ ہم مصر ان کے زمانے کے ایک مفسر ہیں شیخ عبدالقریم جیلی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کتنی کتابیں نازل ہوئی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اس کے علاوہ اور بھی نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تو ان تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن کے اندر آ گیا یعنی ان تمام کے اندر جو مضامین تھے جو بیان کیے گئے تھے وہ ساری چیزیں کس میں آ گئی قرآن کریم چندر پھر فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سور فاتحہ میں آ گیا پھر فرمایا کہ پورے سور فاتحہ کا خلاصہ صرف ایک آیت میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اس میں آ گیا پھر فرماتے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا بلکہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی باہ میں آ گیا بلکہ باکہ ایک نکتے میں آ گیا کہ ایک نکتہ جو ہے بسم اللہ کا اس کے اندر آ گیا کیونکہ ایک چیز یہ اللہ کی کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے تو یہ قرآن کریم ہے اور یہ سور فاتحہ بہت اہم ہے سور فاتحہ اس لئے کہا گیا اس کو سورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے اس کے مختلف نام ہے سورت الفاتحہ فاتحہ اس لئے کہا جاتا ہے فاتحہ یعنی کتاب شروع ہو رہی ہے قرآن کریم شروع ہو رہی ہے اس لئے اس کو سور فاتحہ کہا جاتا ہے سورت الشفاہ کہا جاتا ہے حدیث کے اندر آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو درد ہو کہیں پر پیٹ میں درد ہو یا کہیں اور جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو کوئی بیماری محسوس ہو رہی ہے وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ آتا فرمائے گا اس لئے اس کو سورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے مختلف نام ہے اس سورت کے اور بہت اہم سورت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کو کہا گیا ہے نماز کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے واجب علیہ آدھا ہوں گی کوئی جانبوش کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اس لئے نماز کی ہر رکعت میں فرض کی پہلی دو رکعت میں آخر دو رکعت میں تو سنت ہے واقعی تمام رکعتوں میں سور فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کے حکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سور فاتحہ کی تفسیر کل ہوگی